سجنوں اور دیلیوں شان تسادن اور اس کی بھومی کا ان دونوں پر دھیان دینا چاہیے جیسے کھیت کو گھڑ جوت کر کھات پانی ڈال کر کمائی کر کے بیج ڈالنے سے پسل ہوتی ہے ایسے بیج ڈالا جائے تو کوئی سفلتا نہیں ہوگی کھیت کی کمائی کرنے پڑتے ہیں آدھیاتمیک انت کے لیے ہمیں کمائی کرنی چاہیے اور اس کا سوطر ہے اپنے کو دیکھنا دوسرے کو نہ دیکھنا کہا جاتا ہے کہ ایک بیج تپشیہ کر رہا تھا تو برمہ جی آئے اور انہوں نے کہا تم کیوں تپشیہ کر رہے ہیں اور اس نے کہا کہ شاندی کے لیے تو انہوں دو جھوڑیاں دی جھوڑی تو ایک ہی تھی ایک ہی میں لیکن دونوں طرف کو لٹکی تھی کچھ منتے لوگ ایسی جھوڑی رکھتے ہیں جو کندے پر ڈالے رہتے ہیں پیچھے بھی جھوڑی رہتی آگے بھی جھوڑی رہتی ہیں ایسی جھوڑی انہوں نے دی اور کہا کہ ایک تمہاری جھوڑی ہے ایک تمہارے پڑوسی کی جھوڑی ہے اپنی جھوڑی کو دیکھتے رہنا پڑوسی کی جھوڑی کو پیٹ پر رکھنا اس کو کبھی نہ دیکھنا تو تمہیں شاند ملے گی اس نے الٹا کر دیا پڑوسی کی جھوڑی سامنے رکھ لی اپنی جھوڑی پیٹ پر اپنی جھوڑی اس نے کبھی نہیں دیکھی پڑوسی کی جھوڑی دیکھتا رہا اور آشاند بڑھ گئی پھر اس نے تک میں لگنے کا پریاس کیا تک کر رہا تھا پھر برمہ جی آئے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ شاند نہیں ملی تو انہوں نے پوچھا تو بتایا تو برمہ جی نے کہا تو انہیں الٹا کیا اپنی جھوڑی میں نے دیکھ رہا تھا دوسری کی جھوڑی نہ ہے دوسری کی جھوڑی دوسری کی جھوڑی تو بند کر دو اس کو دیکھو ہی بات اپنی جھوڑی دیکھو یہ کہانی ہے پوری دنیا میں کہانیاں بنتی ہیں اور کہانیوں کا ساتھ محتپور ہوتا ہے اپنی جھوڑی ہے اپنی من کو دیکھنا اپنے دوشوں کو دیکھنا ان کو نکالنا پورسی جھوڑی پورسی کی جھوڑی دیکھنے کی بات ہے دوسری کی برائی دیکھنا جو دوسری کی برائی دیکھتا رہا تھا اس کو شانتی نہیں ملتی جو اپنی برائی دیکھتا اس کو شانتی ملتی اپنی برائی دیکھو اور نکالو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دوسرے منصر رہتے ہیں اور ان منصروں سے لیندین کا سمپرک رہتا ہے وستوں کا بیوہاروں کا دونوں کا لیندین رہتا ہے اور اسی میں دوسری کی ترٹیاں ہمیں دیکھتی ہیں کیونکہ سب کا سبحاؤ الگ ہے رچیاں الگ ہیں گن کرم الگ ہیں یوگتائیں الگ ہیں دھارنائیں الگ ہیں ست رجتم تین گنوں کی پردھان لوگ ہوتے ہیں کوئی رج پردھان ہے کوئی ست پردھان ہے کوئی تم پردھان ہے رچیوں کی بھندتہ ہونے کی وجہ سے ہماری رچ کی ورد جو لگتے ہیں ان میں ہمیں برائی دیکھتے ہیں نہ کی وہ برے ہیں ہماری دھارنہ ایسی ہو جاتی ہیں رچیوں کی بھندتہ سے دوسری کی باتیں ہمیں بری لگتے ہیں اور اس جنگل میں آدمی اولچ کر کے مرتا کلا کرتا دوسری کی برائی دیکھتا ساماجک کلا پاریوارک کلا کسی بھی سموہ کا کلا اس سموہ کو نشت کرتا ہے اور کلا کا کرنا اپنا ہمکار ہے ہم اپنی برائی نہیں دیکھتے ہیں دوسری کی برائی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی نہیں دیکھتے ہیں تو کہیں گے ضرور ہمارا اہمکار اتنا ہے کہ دوسری کی تھوڑی ترٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور پھر کانک من ہوتا ہے کانے میں بھی ٹمپرین چلا نیک پرکار سے کوئی دھیرے سے کلتا ہے لیکن برا ہے کانا کوئی اچھال کے کہتا ہے کوئی بڑھا کے کہتا ہے کوئی سنیوجت ڈھنسکہ کر کے اس کو اکھڑنا چاہتا ہے یہ سب کا سب جہرہ ہے اور اسی اسٹھت میرا کر کے کسی کو آدم شاند کی سادھنا کرنا ہاں سمبھو ہے اسے شاند نہیں مل سکتی نردتر اپنی کو دیکھو اپنے اہمکار کو مارو سروپتہ کسی جیو سے ہمارا سمبند نہیں ہے اپنا سمبند اپنے سے ہے دوسری کے ساتھ ہمدردی کا بیوہار کرنا سمتہ کا بیوہار کرنا اور یہ کچھ رہے گا نہیں سب بھاگتا چلا جا رہا ہے ہمارے بچپن کے ساتھی کہاں جوانی کے ساتھی کہاں آگے بھی مل کر کے بہت لوگ بچھڑ چکے کوئی رہتا نہیں ساری پریشتتیاں ہوا کی طرح بھاگتی چنے جاتی ہیں ابھی پیچھے چرچہ ہو رہے تھے کبھیر جنتی آ رہے اب چرچہ کیا ہوگی کبھیر جنتی بھید گئے لاؤچے نے کہا ہے ابھی گرم سانس ابھی ٹھنڈا سانس ناک سے سانس نکلا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا پہلے کرم رہا سواس پہ ٹھنڈا ہو گیا جور سے آدھی آئی ٹھنڈی ہو گئی جور سے بارش سرو ہوئی سانت ہو گئی کوئی بہت گرم آیا بڑ 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 کرنے لگ کب تک بڑ بڑ آئے سانت ہو جاتا لیکن اپنے کو کھو دیتا ہم اپنے کو دیکھ رہے ہیں دوسرے پر بہت کانون بنانا اور دوسروں کو نکرہیت کرنے کی بہت چیشٹہ کرنا اس سے اچھا ہے اپنے پر نکرہ کرنا ہم اپنے پر نکرہ کریں دوسرے نکرہیت ہو جائیں گے جن کی گرج ہوگی نکرہیت ہوگے پھر سیوہ کرنا چاہیے ساتھی براتیوں میں ترک ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ دی دی جائے او ایسے وہ چلے سمجھانا چاہیے پریم سے سمجھانا چاہیے کوئی بہری نہیں ہے سمجھانے کا سمیں ہوتا ہے اگر وہ گرم ہے تو سمجھا نہیں سکتے کوئی سمیں ہوتا ہے گرمی زیادہ ہوتی اس سمیں آپ نہیں سمجھا سکتے جس سمیں وہ سر اس سمیں آپ سمجھا سکتے بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں اگل آدمی گرم نہیں ہوتا اس کی کوئی کریا ہوتی کوئی کام ہوتا ہے اب آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن وہ برا نہیں ہوتا کیون آپ کا بیچار ہے تو آپ اپنے کو سمجھیں اور جلدی باتیں نہ کیجئے اپنے کو دیکھیں آپ کا جو برا لگنا ہے وہ کہاں تک سچ ہے کچھ سمجھ کے بعد اپنے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میری دھاران کا لگتی ہے وہ برا نہیں تھا ٹھیک تھا وہ کوئی برا نہیں تھا اور اسی ہرگڑی میں اگر اٹھپلٹہ کار ڈالا تو اپنا نقصان ہوگا اور اس کا بھی نقصان ہوگا کیونکہ اگلے کتنے آدمی ہیں جو دھائر جوان ہوں اور سالے جب ہم کسی کو کٹک آتے ہیں وہ بھی چھکتے ہوتا ہے ایسا کوئی برل ہوگا کہ ہم کسی کو کٹک آئیں اور وہ پرشاند رہے برل ہیں سب میں کمجوریاں ہیں اگلے آدمی بھی چھکت ہوتا ہے میں نے اپنا نقصان کیا اس کا نقصان کیا شاند رہے تو ہمیں شاندی رہے اور اس کی بھی سے میں سوچنے کے لئے ہمیں اوسر ہوگا کہ اس کی جو کٹیا مجھے بری لگی ہے سچمچ بری ہے کی نہیں اور تھوڑے سمیمے پتہ لگ جائے گا بری ہے کی بھالی ہے ایسا ماننے اگر بری ہے تو ٹھیک نہیں پھر وہ ایسے کرتا ہے پھر وہ ایسے کرتا ہے اپنا سنبند ہے تو سمجھانا چاہئے پریم سے اولانہ دے کر نہیں کٹکا کر نہیں دشمن مان کر نہیں دودھکار نہیں پریم سے سمجھانا چاہئے جرور سمجھے گا یہ بات نہیں ہوتی ہے گھر گھر میں کلا گھر گھر میں کلا اور جتنا بھوگ اور سممان کی کامنا ہوتی اتنا کلا اگر ہوتا ہے بیتھت ہیں لوگ ایک جوڑا کلایا شاہد وہ یہاں نہ ہو کچھ کار اپنے کارکرم میں آئے تھے لیکن راستے میں ہمارے بھکت سندھ ملے تو کہے تو کہے ہم بھی جلیں گے تو یہاں آئے ملے جلے پھر وہ شام کو چلے گئے ہوں گے کارکرم میں نہیں رہے ہوں گے وہ پچاس ساٹھ کے بیچ میں ہیں ان کے تین لڑکے ہیں گھر سمپن ہے بڑھ گھر ہے تینوں کو انہوں نے الگ الگ دے دیا ہیں مکان رہ نکلے اسی گھر میں دونوں پرانی اپنا رہتے ہیں کرائے کا پیسہ آتا ہے اچھا ان کو پینسن بھی ہے بچوں کو بھی کوئی کم نہیں ان کا اپنا دندہ ہے لیکن بہو بیٹے دونوں کلا کر دیں تینوں تینوں بہو بیٹے کلا کر دیں کہتے ہیں کرائے کا پیسہ ہمیں دو پینسن کا پیسہ ہمیں دو ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ رکھ کر کے کیا کرو یہاں بھوجن آپ لوگ نہ بناو یہ تو سوالت کا کچھ روک میں بڑا کمرہ رہے گا یہاں ایسا کیوں کر دیں کٹکاتے ہیں گالی دیتے ہیں انہی کا سب بنویا ہے پیتا کا اور ان کے لئے ایسا بہوار کر دیں ایسے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دیوی نے کہا کہ جب میں آنسو گراتی ہوں میرا پوتا آ کر کے میرے آنسو پوچھتا آٹھ برس کا ایک پوتا پوتر اپنی رومان سے میری آنکھوں کو پوچھتا آجیب مت رو تو میں کلہ کر کے جب بیٹھی تو اپنی ماں سے میں نے کہا کہ آجی کو چاہ دے دو اس نے کہا نہیں دو گی میری ماں تا بڑی دوشت ہے آجی میں جب بڑا ہوں گا میری شادی ہوگی تو میں اپنی پتنی سے کہا دو گا کہ یہ بڑیہ کو تم اپنی ساس کو چاہے نہ دو یہ اپنی ساس کو چاہے نہیں دیتی تھی ادھرا پیڑید ہو کر کے آٹھ برس کا بچہ کا میں نے کہا دیکھو کتنا گلت پرباہ ہو رہا ہے بچہ اگر بودھی کا ہے تیج بودھی کا ہے لیکن بجرک لوگ جب اپنے کو نہیں سمال پاتے ہیں تو بچہ کیا سمال ہے بچہ میں اتنا خیال کہاں ہو کہ ماتا آپ دکھی نہ رو میری ماتا گلت ہے وہ ایسی سیکھ اپنی پتنی کو آگے نہیں دے گا کہ اپنی ساس کو چاہے نہ دے اس نے نہیں دیا نہیں دیا آپ کو دینا چاہے ایسا کہوں گا اتنی کمبھیرتہ اس میں کہاں سا جائے وہ تو یہ جو کہا رہا تھا وہ ہی بہت مولیوان تھا کہ میں اپنی پتنی کو روک دوں گا کہ تم اپنی ساس کو چاہے نہ دو یا اپنی ساس کو چاہے نہیں دے دیتی اسی لئے نیویدن کرتا ہوں کبھی کبھی کہ گرستی میں پت پتنی مکھیں اگر وہ دونوں پریم سے رہتے ہیں تو تین پیڑھی کا ہی تو ہوتا ہے بجرگوں کی سیوا ہوتی ہے اور بچوں کو اچھے سمسکار ملتے ہیں اور اگر پت پتنی کٹو ہیں تو بجرگوں کو سیوا اور سممان نہیں ملتا اور بچوں کو اچھے سمسکار نہیں ملتے ہیں تینوں پیڑھی ڈوپتی ہیں سمپرنتہ ہے لیکن کلیش ہے میں نے ان کو سمجھایا کہ وہ گالی تیاں گالی نہ دو سب سہر ہو سب سہر اور مرخ نہ بن سب ان کو نہ دے دو دے دیا ہو کام بھر کا بہت ہے اور بھی کبھی کبھی جو سمجھو اچھے دے دیا کرو کوئی بات نہیں لیکن اپنے پاس میں پیسہ رکھو اپنی آمدنی اپنے پاس رکھو اور وہ بھی کماتے کھاتے ہی ہیں نردے نہ بنو اور بھولے نہ بنو بیبیکوان بنو اور سہو سانہ طریقہ ہے وہ کٹ گئے ہیں سادو یہ ہمکار نہ کرو کہ میں نے سب کیا ہے یہ دنیا میں آنے کا پھل کیا ہے دھککہ کے سوا دے دھرنے مطلب کیا ہے دکھ میں قدم رکھنا دے دھر کر کے کوئی سپایا ہے جنم سے لے کر کے مرت تک ٹھوکرے 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 اس لئے اس اصلیت کو سمجھو گھبراؤ مت دھیرج رکھو آج سے دھیان رکھو وہ کٹ کہے آپ کٹ نکھو تو اس کو بھی سمجھنا ہوگا ہے نہ سمجھے نہ سمجھے آپ کو شانتی رہے گی سالو پورا سالو پورا سالو سانے کے علاوہ کوئی شارہ نہیں یہ کرم سے ڈھانت ہے کہ ہمارے اوپر جو کچھ بیٹھتا ہے ہمارے کرموں کا پھل ہے اور اگر ہم پھر اوڈبیگیت ہوتے ہیں تو ہمارے نئے کرم بنتے ہیں ہمارا اکمان ہوتا ہمیں گالی دی جا رہی ہماری چیزیں چھن گئی شریف میں روگ لگ گیا اور بھی کوئی کشٹ ہے ہمارے اپنے کرموں کا پھل ہے کوئی گالی دیدہ ہم اپنے کرموں کا پھل مانے اس کا کوئی دوش نہیں اور شاند ہو کسا ہے یہ کرم چھے کا راستہ ہے اگر ہم اتیجت ہو گئے تو پھر ہم کرموں کا نرمان کر دیں اور کرم کرتا کیوں اوپر آتے ہیں کہیں جاتا نہیں بہت سمبیدن شیل جیون ہے یہ ہانمانس کا لوتھڑا لے کی جو ہم گھومتے ہیں اس کے اندر میں کئی اندر سوکشن لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ نرنتر چلتی ہے اور وہ سب کا پرنام ہمارے اوپر آنا ہے یہ کھیل نہیں ہے تماشا نہیں ہے لوگ کھیل تماشا مان لیتے ہیں اور یہاں تک اس کو بسیوں میں اُلجھانے کا کام سمجھ لیتے ہیں یہی کام ہے کلا کرنا راگ دوئیس کرنا لڑائی چھڑڑا کرنا لاغ ڈاٹ کرنا تو تو میں میں کرنا یہی جیون مانتے ہیں ہمیں جھکنا نہیں ہے ایسا مان لیتے ہیں تو کرم اور گہن ہو جاتے ہیں اور اپنے کرموں کے جھاڑی جھنکھار میں اُلجھ کر کے آدمی جیون بر دکھی رہتا ہے اور سری چھوڑنے کے بعد پھر بھٹکنا ہے یہ ویسواس کرو کہ ستہ متے یہ ویجیانک تتے ستہ متے جڑ ستہ چیتن ستہ دونوں نتے ہیں جڑ ستہ جس سے سب نیرمیت ہوتا ہے چیتن ستہ جو ساکچھی درشتہ یہ دونوں ستہ ہیں نتے آپ نتے ہیں آپ نہ ہوتے تو کہاں سے آتے تھے تب آئے اور ہیں تو کہاں چلے جائیں گے اب ہیں سو جائے کہ اُتپتی انت نجاز جو آج ہے وہ کہاں جائے گا اس کا اُتپتی انت نہیں ہے یہ ویجیانک تتے کہے کہ سکتہ نتی ہے نہ ہو تو کہاں سے آئے گا آپ ہاں آج ہیں آگے رہیں گے جو کچھ آج کرتے ہیں ختم نہیں ہو جاتا ہے کریہ ختم ہو جاتی ہے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے سانسکار برقرار رہتے ہیں اور وہ سکھ اور دکھ کے کان بنتے ہیں اس لئے بڑی ساودھانی سے جیون بتانا چاہیے سانت سادنہ کی بھومکہ ہے بیوہار کی نرملتا بیوہار کی نرملتا کا سوطر ہے سویم سب سمائے بینمر اہنکار شون ویباد رہیت ہو کر کر آنا ایک سادنہ کیول یہی کرے بینہ پار ہو جائے گا اہنکار شون یا اپنے کو کرے مہموری بات نہیں ہے انات کال کے ہم اہنکاری ہیں مرک ہے مرک اہنکار کا مطلب کہ ہم مرکتہ جو چیز اپنی نہیں ہے اس کا اہنکار مرکتہ کے علاوہ کیا ہے اہنکار میں ہم جل رہے سدا سے آج بھی جل رہے کیا ہم نت کے دوسرے کے اہنکار کو مارنے کی چکر میں پڑے اپنے اہنکار کو مار نہیں پاتے ہیں جس کے ہم درشتہ ہیں اور جس کے ہم درشتہ ہی نہیں ہیں اس کے ہمکار کو کیا مار پہیں گے ہمارے ساتھ میں کوئی رہتا ہے اس کے ہمکار کے ہم درشتہ نہیں ہیں وہ اپنے ہمکار کا درشتہ ہے درشتہ ہی کرتا ہے درشتہ ہی منتا ہے درشتہ ہی بودھا ہے درشتہ ہی بھرتا اور بھوکتا ہے اس چیز کو سمجھو آپ درشتہ ہی اچھے گھرے سب کچھ کو آپ اپنے اندر میں دیکھتے ہیں اور درشتہ ہونے سے بودھا ہے جانتے ہیں اندر میں جو دکھائی دیتا ہے بھاونا یہ آتی ہے اس کے آپ ہی تو درشتہ ہیں درشتہ ہے اس لئے بودھا ہے اس کو جاننے والے ہیں اور بودھا ہے اس لئے منتا ہے منن کرتے ہیں اور اسی لئے آپ بھوکتا ہیں جو من میں اُپ جائے گا اس کا پھل بھوگیں گے اور آپ ہی بھرتا ہیں بھڑ پوشن کرنے والے ہیں اپنا اپنے مہت کو سمجھو ابھی گیتہ پر چل رہا تھا پرسوں تک چودھویں ادھائی کے آخرت میں آتا ہے کہ میں بھرم کا انسر کا شاشت کا شاشت کا دھارم کا آتیانتک سکھ کا آدھارم یہ کرشن کے مکھ سے کرشن کے مکھ سے پرسوں پھرس کی کریا کی روپ میں کھالایا گیا ہے میں بھرم کا انسر کا شاشت کا دھارم کا آتیانتک سکھ کا آسرے ایک بہانہ ہے کرشن کے مکھ سے کرشن کے مکھ سے کھالایا گیا ہے یہاں کتھوک کتھن ہوتا ہے اسے کھالایا جاتا ہے لیکن اس کا سار کیا ہے سب کے اندر میں جو مہی بیٹھا ہے وہ مہی آپ خود اپنے آدھار ہیں اپنی مہتتہ کو سمجھے اپنی سبتہ کو سمجھے رونے گھڑھانے سے کام نہیں چلے گا پرارتھنا کی ایک سیما ہے پرارتھنا سے منکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جیون پر پرارتھنا کرتے کرتے بیداد ہوگے وہ اسے کوئی سے راجہ ہوگی آتما شودھن کرو اپنی طرف لوگو آپ بھرمو کے سوئم آدھار ہیں انمت سکھ کے سوئم آدھار ہیں پرمپد کے سوئم آدھار ہیں ساتھ ستھ سکھ کے سوئم آدھار ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب کرموں کا جال کھاٹ رہے ہیں کرموں کا جال ہم اور بھنتے ہیں چت کو ادویگیت کر کر کے کرموں کا جال بھنتے ہیں اپنے چت کے ادویگ کو شاند کو کروط کو گھٹاؤ اہمکار کو گھٹاؤ بینمر بن جاؤ جس سنوں میں آپ رہے ہیں دوسریک دوست نہ دیکھیں اہمکار ہمارا ایسا ہے جتنا ساپ بستر ہوتا ہے پھنپھنا تو بڑی چور سے جتنا ہمارا ہمکار ہوتا ہے من پھنپھنا اٹھتا ہے تھوڑا سا انکول نپا کر کے دم ساپ کی طرح پھنپھنا جاتا ہے بھینکر ہمکار اٹھ جاتا ہے دوسری کی جو ترٹ نہیں ہوتی اس کو انترٹ مان لیتے ہیں اور اس کو کہنے لگتے ہیں پھلانے لگتے ہیں باتابان خراب ہو جاتا ہے سبھی سموہوں کا باتابان دوسرے کی ترٹیوں کو اچھالنے سے خراب ہوتا ہے اور باتابان خراب ہونے سے پریشت بھوم ہی خراب ہو جاتا ہے گھر کا سکھ سماتت ہو جاتا ہے چار لوگ چھا لوگ دس لوگ گھر میں ہیں دوسری کی برائی کہیں جا رہی سوچی جا رہی گھر میں شانتی نہیں ہوئی ایسا گھر میں نے دیکھا کہ جب وہ لوگ بیٹھے دیویاں بیٹھیں تو اپنے ساس کے لئے کہا ان کو تو کروث ہاتا نہیں ہے کبھی میں نے گصہ کرتے نہیں دیکھا ساس نے اپنے بہو کیلئے کہا بہو مجھے بڑی اچھی ملے جو بہت اندرم بھکت ہوتے ہیں میں کشل منگل پوچھتا ہوں اور ان کو رائے دینے کیلئے کچھ ٹٹولتا بھی ملتے تو یہ پوچھتا ہوں آپ جھگڑتے تو نہیں مگ آپ ملتے ہیں بچوں کے سائب تو یہ پوچھتا ہوں یہ آپ سے جھگڑتے تو نہیں تم سے تو نہیں جھگڑتے انیک گھروں میں ایسے ہیں اس ڈھنگ سے کہتے تو اچھے لوگ ہوتے بھی ہیں لیکن اچھے لوگوں میں بھی ٹرٹ نکلتی ہم نکالے تو ان کی شالی انتہ ہے سمجھ داری ہے جہاں جہاں دوسری کی ٹرٹ نکالی جاتی ہیں وہ سب ٹرٹ والے نہیں ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں ٹرٹ نکالی آتی ٹرٹ نکالنے کی عادت ہی ہے ایک کوڑ اور اس کو چھوڑے بینا کسی بھی سموہ میں شانت نہیں آسکتی اور سموہ میں اگر وش پھیلاتے ہیں ہم کہہ کہہ کر دوسری کے ٹرٹ کو تو نہ ہم سکھی رہ سکتے ہیں نہ سموہ سکھی رہ سکتا ہماری سادھنا ٹھیک سے نہیں بن سکتی کلا اپری چت شانت سادھنا میں کب چل سکتا ہے ٹرٹ نہیں ہوتی ہم ٹرٹ مانتے اور ٹرٹ ہوتی بھی ہیں لیکن ٹرٹ کی بھی کوئی ڈگری نہیں ہے ہلکی ہلکی ٹرٹ ہوتی بڑی مان لیتے جاتی ہیں وہ بھی صدر جاتی ہیں اپواد ہے اپواد وہاں ہے جہاں کوئی گھور گھمنڈی ہے اور کسی بات سننے والا نہیں وہ اپواد ہے ایسا اپواد بہت کم ہوتا ہے کسی کے گھر میں کسی کے سماج میں ایسا لیکھتی ہو جو گھور گھمنڈی ہو اور کسی کی بات نہ مانتا وہ اپنی ترٹیوں کو کبھی بھی نہ سوئی گھارتا اپنی ترٹیوں کو سہی کہتا ایسے اپواد شروع کہیں ہوتے ہیں اور وہ کہیں بھی ہوتے ہیں وہ تیاج ہو جاتے ہیں ماں باپ ایسے ہیں تو تیاج ہو جاتے ہیں پتر ہے تو تیاج ہو جاتا پتھ پتری میں ایسی گھٹنائیں بہت کم ہوتی جہاں ایسی دشاہ ہو کہ ایسا کوئی ہو ہٹھی اپنے دوستوں کو ہی صدرور کہتا کسی بات نہ مانتا وہ اپواد ہو وہ پرکرتی ہی الگ کر دیتی اس سمیہ آ جاتا ہے اس کو بھی سرچن سمالتے سہتے اور سمالتے ایک کشتے جاتا ہے کہ اپنے آگ پرکرتی اس کو الگ کر دیتی یہ سمیسیا کہیں ہوتے ہے جیادہ تر یہ سمیسیا نہیں جیادہ تر سمیسیا ہے کہ گھر کے سبھی لوگ سامان ہیں کوئی اہمکاری اور ہٹھی ایسی نہیں ہے کہ اپنے دوستوں کو نہ سوئکار ہے اپنا صدھار کرنے چیشتہ نہ کر ایسا نہیں سب سوچنے والے ہیں دھیان دینے والے ہیں لیکن ترٹیاں اونچی نیچی چھوٹی بڑی ہو جاتی بولنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں لینے میں دینے میں برتاو کرنے میں ترٹیاں ہو جاتی بیویکوان دوسری کی ترٹیوں کو چھما کر دیتا ادھر دھیان نہیں دیتا اپنی ترٹیوں کو سمالتا دوسرے لوگ اپنی ترٹیوں کو سوئم سمال لیں سب کے اندر بھی وہی تتو ہے سب جب سمجھیں گے ترٹ تو سوئم سمال لیں سمبند بی اس پر دھیان دو کلا گھر گھر کلا جہاں جہاں سمو ہے وہاں کلا کلا کا کرنی ہی اپنی ترٹیوں کو نہ دیکھنا اور دوسری کی ترٹیوں کو دیکھنا اور اس کو کہنا اور خراب ہو جاتا ہے کہو گی تو اور پھائلے گا اور بشار تغ رن بنے گا اپنی ترٹیوں کو دیکھو اپنے ہنکار کو مارو اپنا ونمر بنو اپنا شیتل بنو سب سدر جائے ایک سادے سب سادیا سب سادے یک جائے جیسے سیچے مول کو پھولے پھلے اگائے یہ ساہیب کی ساکی ایک کا مرتب ہے من ایک سادے سب سادیا ایک من سادلو سب سدی آئے سب سادے سب سادنے لگو گے تو ایک جائے ایک من چلا جائے یعنی سب کو بس میں کرنے چلے تو من بھا جائے گا اور من کو بس میں کر لی تو سب سد گئے ایک من بس میں آئے تو اور کیا چاہیے اپنے کو بس میں کرو جو پاس پاس میں ہے ان کو بس میں کرنے چکرن میں پڑو ان کو صدارنے چکرن میں پڑو اپنے صدارو اپنے صدارو کے تو ساتھ والے سوئم صدار جائیں گے لیکن مہا روک تو یہ ہے کہ اپنے خامے اتنا حمکار ہے کہ ہمارے کو ہی ترٹ ہوئی نہیں سکتی اور دوسرے بینہ ترٹ کی ترٹ ہی ترٹ بانتے اور تھوڑی ترٹ کو بڑی کر کے کہتے ہیں اور یہ پرورتی سربتر سموہوں میں نرک پیدا کر دی اگر آپ اپنا اور اپنے سموہوں کا ادھار چاہتے تو اس پر دھیان دیں دوسروں میں ترٹیاں دیکھنا بند کریں کہنا بند کریں اپنی ترٹیوں کو نرنت دیکھیں اور نکالیں اور ساتھی بھراتی کہ کوئی ترٹ ہو تو ہمدردی سے پریم سے سمجھا کر کے راستہ دکھاؤیں بڑا آنند آئے گا ساموہی کلہ شانت ہو جائے گا اور ایسی بھومی کا جب چت کی ہوگی تو یہ پریوار سماج میں اتر آئے گی تب شانت سادھنا کے لیے ہمیں بل ملے گا نرمال من سماج میں اسٹھت ہوتا ہے دھیان سب کو کرنا چاہئے دھیان ہے چت کا شانت کر دینا چت کو شانت کر دینا دھیان میں جب بیٹھو من کو دیکھو من کچھ سوچتا ہے چاہے وہ پچاس برس پرانی بات ہو اگر وہ سوچے گا تو لگے گا جیروری ہے وہ سوچنا چاہئے اور کچھ مطلب نہیں جب تک یاد نہیں ہوتا وہ کچھ ضرورتیں نہیں مری مری باتیں یاد کر کے اس میں لگ گئے دھیان نہ دو تو سوچتے رہو گے جتنا بھی سوچنے میں آتا ہے سب مری بات ہیں اور جب سوچتے ہو تب لگتا ہے کہ سوچنا جائج ہے جائج کچھ نہیں دھیان میں کہیں سوچنا جائج دھیان تو ہے سوچنا بند ہو جانا ساکچی بھاو سے رہو دیکھو من کو دھیان میں ویٹھو تو ساکچی بھاو سے رہو درشتہ ساکچی ساکچی بن کر کے من کو دیکھو اور جو من سوچتا بیکار کی بات ہے کوئی ضرور نہیں مری مری بات سوچتے ہو تو بلکل سہی سہی لگتی ساٹ برس کی بات ستر برس کی بات کوئی نبی برس کا ہے اسی برس کی پورانی بات یاد کیا اس کا بات اس سنبند پرانی پدار سب سون ہو چکے ہیں لیکن تر میں ہو جاؤ اس میں تو برتمان جیسے لگے گا یہی بھو ساگر ہے وہ سب من کار ہو گئے اس کی لئے تیاق کی شکت بڑھنی چاہئے برم چرج کا پالن کرو برکت لوگ برم چرج کا پالن ٹھیک سے کرے گرس لوگ کو برم چرج کا پالن کرنا چاہئے سادنہ میں پوری سپلتا چاہتے پورا برم چرج کا پالن کرو جو پورا نہیں کر سکتے ان کو بھی چاہئے جتنا بن سکے برم چرج کا پالن کریں شریر کی رکشن کے لئے وستوں کے پرت سپریہ نہ رکھو شریر کا رکشن ہوگا بیٹامین پروٹین کا بہت بڑا مو ہے ایک مہینہ پور ہوئے ایک لڑکہ آیا تھا علاوہ آدم بہت سے لڑکے آتے اپنی پرشہ دینے کے لئے تو یہاں رہا بیٹھا میرے پاس کشل پوچھا کہا صاحب سب ٹھیک ہے میں کمجور ہوں میں نے کہا کیوں کمجور ہوں کھانے پینے کی چیز ایسی نہیں ملتی ہیں میں نے کہا بھوجن پیٹ پر نہیں ملتا لیکن دودھ گھی دہی میوے پھل ہم کہے تم بہینکر روگی ہو ایسی مانسکتہ میں بہینکر روگی جو تمہیں سامان بھوجن ملتا ہے اس میں بہت پروٹین بیٹامین ہے تم ایک کلپنہ چھوڑ دو تو اس نے کہا تھا کہ پیسہ اتنا نہیں ہے کہ یہ سب خریدو ہم کہے وہ دماغ ہی سے نکال بیکار کی بات سامان ی اپل بھوجن میں پروٹین بیٹامین کی کمی نہیں ہے من سوست رکھو اور شریر کی پرکرتی ہی دربل ہے تو گھی پینے سو سبن ہو جائے گا شریر ایسے انیک لوگ بھرم میں پڑتے ہیں جن کے پاس نہیں تو مجبور ہیں لیکن وہ بھی کہ کہ پائے تو دربل پیوک جن کے پاس پیسے ہیں تو پھر وہ سرو کر دیتے ہیں گھی جی جی کھانا دوز جی پینا میری کھانا اور ان کا اور سوست کا بینا سو جاتا ہے کیونکہ ان کا شریر کمجور ہے آنٹ کمجور ہے اور ایسی گریشت چیزیں جب کھانے لگتے ہیں تو ان کی پاچن سکت بہت گڑڑ جاتی اور سوست کا چھن ہونے لگتا ہے تو جس کی آنٹ چبردست ہے وہ گریشت چیز کو پچا سکتا ہے لیکن وہ بھی ایک ماترہ میں جس کو ہم زیادہ بلدائی بستو کہتے وہ پرائہ گریشت ہوتی رہتی اور بھرم ہے یہ سب کھانے سے بل بڑھ جائے گا مہا بھرم ہے میں نے کرمچند کو دکھایا کرمچند ایک بچہ ہی ہے چھوٹا چھوڑ تھا آیا تھا میں نے کہا دیکھو یہ میرے ساتھ اس کو کیا ملتا دال بہت روٹی سب جی کھاتا کچھ دودھ دہیوں میں مشٹان نہیں ملتا دیکھو کتنا ہاتھ سی سریکھا ہو گئے اب کسی کی پرکرتی ہے ہو جائے گا اب کوئی کتنا گھی دودھ پیے رہے گا لکڑی سریکھا تو کہیں گھی دودھ دہی کھانے سے کوئی بہت بڑا بلوان ہو جائے اور بہت بلوان ہو کیا پہلوانی کرنا ہے سکھ سے رہو اپنی چھمتہ کے انسار کام کرو اس کو سمجھایا کہ تم اپنے دماغ سے نکال دو اور جو تم ملتا ہے روٹی بھات نیونتہ میں اس نمک روٹی نمک بھات ملے تو بھی سمجھ رو پانچ پدارت ہے چھو پرکار چھپن ہے چھتیسو پرکار چھپن ہے اور تم خوب سست رہو گے اور یہ دماغ میں تمہارے کیڑے رہیں گے تم جیون بھر دکھی رہو گے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کے پرواہ نہ کر ہے جو ملے بہت ہے سکھا روخہ کھائے کھنڈا پانی پیو دیکھ پرائے چھو پڑی مطلل چاوے چیو یہ بھی ایک روگ ہے جس کے دماغ میں گھوش جاتا ہے تو یہ جھنکتے رہتے ہیں کہ ہمیں اونچے اسطر کا بھوجن نہیں ملتا جانوروں کو دیکھو گھاس چرتے کتنے اونچے اسطر کا بھوجن ان کا اور کسی جانور سے لڑکے دیکھ لو بھائسے سے بیل سے گھوڑے سے آپ خوب گھیدود دہیوں میں بھیکھاؤ کسی گھوڑا سے لڑکے دیکھ بھائسہ سے لڑکے دیکھ لو وہ کبھی گھیدود دہی نہیں پاتا ہمارے میں ایک بیوکوفی دھسی ہوئی ہے شاند کا راستہ ہمارا بھنگ ہو جاتا ہے لو لپ ہو جاتے ہیں کھان پاہ جو ملے بہت ہے وستر جو ملے بہت ہے کام بھر کی چیزیں ساتھ چگہ ملتی رہتی ہیں اپنا کام کرو من کا سمہ دھان کرو دھیان میں ویٹھو تو یہ دھیان رکھو کہ کچھ خیال نہ ہو لیکن خیال آئے تو چھوڑ دو جاگ روکتا رکھو اور ساودھانی رکھو گے پورا سمیں بیٹی جائے سوچ نہ کچھ ساودھانی رکھو گے تو جتنے سوچ نہ آئے گا چھوڑ دو گے چھوڑ جاو گے چھوڑ جاو گے چھوڑ جاو گے تو یہ عادت بنائیں گے چھوڑ نی کی عادت اسمڑوں کو تیاغنی کی عادت بنائے گے اور اس پرکار کی عادت بنتے بنتے اسمڑ تیاغ کی چھمتہ بڑھ جائے گے جب اسمڑ تیاغ کی چھمتہ بڑھ جائے گی تو ایسی بھی استطعت آئے گی کہ آپ بیٹھیں گے اسمڑ چھوڑ دیں گے شاند رہے کوئی اسمڑ نہیں آئے گا اور کہیں بیچ پہ آ تو پھر چھوڑ دیں ایک دم چت شاند یہ وستہ آئے گی یہ کرنے سے ہوگا نہ کرنے سے نہیں ہوگا لگن سے کرنا چاہیے بھوگوں کی کام نہ چھوڑ دیں دے نروہ کی وستوں کی بھی کام نہ چھوڑ دیں جو سہج ملے بہت ہے دوسری لوگ ہمیں کیا کہتے اس کی چندہ چھوڑ دیں ان کے پر بھی دربہوار نہ رکھ اپنی بیروضی کے پر بھی دربہونا نہ رکھ ہے یہ صحیح مٹی ہے اس کو مٹی سمجھ ہے اپنا ہنکار جو نام روپ کا ہے اس کو مٹا دے من شانت ہوگا یہ سب کرنے سے تب وہ شانت ہوگا دے میں ہنکار ہے نام روپ میں ہنکار ہے بدh میں ہنکار ہے گیاں میں ہنکار ہے گیاں اور سکھ سکھ کی آسکت سے ستو گن باندھتا ہے یہ اس دن گیتہ کے پروچھل میں آیا تھا رج ست تم یہ تین گن ہیں تو گیاں اور سکھ سات گن کے آرج ہیں تو گیاں اور سکھ میں جیو کو ستو گن باندھتا ہے ستو گن ہے اس لئے سکھ ملتا ہے اس کی آسکتی ہو جاتی ہے اور گیاں ہوتا ہے اس کی آسکتی اس کا ہنکار ہو جاتا ہے تو اس میں ہم بدh جاتے ہیں اس لئے گیاں اور سکھ کے ہنکار کو بھی نہ کر یہ بھی دیہو پادھک ہے جیون مرد سکھ انت پچھانو سکھ سروت جیو نیچانو سری کاسی ساہیو نے کہا جیون مرد سکھ بھی دیہو پادھک ہے سنتوز کا سکھ دیہو پادھک ہے یہ ہی سب اور آوٹ رش کی جو کہانی ہے بڑی مارمک ہے جیگی سب رش بڑے اج رش تھے آووٹ رش بھی تھے یہ دونوں اتحاسک ہیں سانگ درسن میں لیکن جو کہانی وہ کالپنک ہے مانا جاتا ہے کہ جب آموک صدی پرابت ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے سب جنموں کی آد آج جاتی ہے اور جو چاہ سو کر سکتا ہے اس اب کالپنی کھل لیکن کہانی ہے جیگی سب رش کو دس سرگوں کے اپنے جیون کی بات آد آگئی سرگ کا مطلب سرشتی برمہ کا ایک سرگ ایک سرشتی مانی جاتی ہے دس برمہ وں کے جیون میں جتنی سرشتی رہی ہے اور ان سرشتی وں میں جیگی سرشتی کو جتنے جنم دھان کرنے ہوئے تھے اور اس کی گھٹنائیں سب کی سب یاد ہو گئی برمہ ایک برمہ کی سرشتی کتنے دن کی ہوتی ہے چار عرب 32 کون برس جہ ہمارے بیٹھتے ہیں منس کے تب برمہ کا ایک دن اور ایسے ہی رات ہوتے ہم منس کے آٹھ ہرب 64 کون برس جب بیٹھتے ہیں تب برمہ کا 24 گھنٹہ ہوتا ہے ایسے 30 24 گھنٹہ کا مہینہ ہوتا ہے ایسے 12 مہینہ کا ورش ہوتا ہے اور ایسے 100 برس کا ان کا جیون ہوتا ہے اتنا بڑا جیون حقائق وں پایا کہیں سکھ نہیں پایا کہ مہاراج اتنے سنم کہیں سکھ نہیں پایا کہیں سکھ نہیں پایا تو انہوں نے کہا مہاراج ابھی تو آپ سنتوش سروب ہیں تشنا تیاگ کر کے جو سنتوش کا سکھ ہے اس کو بھی اپنی دکھ میں ڈال دیا انہوں نے کہا کہ تشنا میں اس لئے سنتوش کا سکھ ہے تشنا تھی تو تشنا چھوڑ دی اب سنتوش کا سکھ ملے گئے تشنا نہ ہو تو سنتوش کی ضرورت نہیں اتنا کھر بیراغ سب جگہ ہریشیوں اور سنتو نے جو پہنچے ہوئے ہیں وہی بات گئے کیونکہ اس میں دو انبھو نہیں ہوتا دو انبھو ہوتا ہے اندریوں کے جگت میں اور من کے جگت میں جب ہوتے ہیں تو اس میں دھارناؤں کی بھی نتا ہوتی اور اندری من دونوں جہاں بسرام پا جاتے ہیں وہاں کی استث سب کی ایک ہو جاتی ہے اس میں فرق نہیں ہوتا اسی کے لئے ساہب نے کہا سمجھے کی گتی ایک ہے جن سمجھا سب تھور کہیں کبیر یہ بیچ کے بل کہ اور کی اور جتنے سمجھدار ہیں سب کی دشائق ہیں جنہوں نے سب تھور سمجھ لیا ساری استثیتیوں کو سمجھ لیا ان کی دشائق ہے کہیں کبیر یہ بیچ کے بل کہیں اور کے اور یہ بیچ کے لوگ اور اور بلکتے بلکنا نہ اُبلنا جیسے بٹلوئی کا ادھان اُبلتا ہے تو ایسے بیچ کے لوگ اُبلتے ہیں کہ ہمارا دھرم ہمارا دھرم ہمارا دھرم ہمارا تمہارا دو دھرم ہے ہمارا آکاش ہمارا بائیو ہمارا سورج ہمارا چاند ہمارا پانی دیو کو فکسی اور کیا ہے سب کا پانی ہے سب کا آکاش ہے سب کا سورج ہے ہمارا آپ دھرم دو نہیں ایک ہی دھرم ہے ایک ہی دھرم ہے سہنا نہ سہنا سوئم سہ لینا دوسرے کو کٹ نک آنا دوسرے کے دوستوں کو دماغ میں نہ لانا اپنے دوستوں کو مٹانا اپنے میں شان دی پانا منندریوں کے بیعپار میں سارا سنسار رہتا ہے دھارمک لوگوں میں ادھکتم لوگ منندریوں کے بیعپار میں ہی رہتے اس لئے منندریوں سے جو رچت ہے مہا جنجال ہے انارکال کے پرواہ میں ساستروں کے نام پر اتنی بگواس ہے کہ حد ہے دھرم ساستروں میں لکھا ہے دیو اور ایشر پوجن میں پرانیوں کی حد یا کتنی بڑی بگواس ہے اور یہ ہی بات نہیں بہت جنجال ہے لیکن وہیں سب مہیرے موتی بھی ہیں اس لئے ہم اوبیائیں گھبرائیں پارکھی بنیں شودک بنیں پرمپرا کو اچھن کر کے ہم کلیان نہیں کر سکتے ہیں اور پرمپرا کو پوری مان کر کلیان نہیں کر سکتے ہیں یہ سب جگہ ہے اسلام کو کہتے ہیں بڑے کٹر ہوتے اسلام میں اسلام میں بھی یہ بات ہے وہاں بھی سانسودhan برابر چلا ہے اور چلتا ہے اور وہ بھی محسوس کرتے کہ پرمپرا میں سب سمی سوئکارہ نہیں جا سکتا ہے یہ سب جگہ کی بات ہے یہ پکہ ہے کہ جس کو ہم ہندو سماج کہتے ہیں بیچاروں میں بہت اُدار ہے کیونکہ یہاں کی نیو ہی ایسی ہے یہاں کی نیو ویدوں سے اور ویدوں میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی ستی کا ٹھیکے دار ہے انیک رسی ہیں اپنی بیچار کہتے ہیں اُس جمانے کے امزار لیکن سب سرل چت کے ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دیکھتے ہے سرب سرب آ اوسی میں ستی جڑا ہے وہ سام پردائی کٹ رت آتی ہندو سماج کا یہ سو بھاگ کہ اس کا مور گرنت وید ہے اور وید میں ایک کٹ رت نہیں وید میں کوئی ایک وقت ہی نہیں ہے جو سب سے بڑا پوچ ہو جائے سیکر ریسی ہے اور سب آدھ رڑی ہے لیکن کوئی ستی کا اکات کاری ٹھیکے دار نہیں ہے کوئی یہ بینا جانے سمجھے بھی اپنے آپ ویچاروں کی ادارتہ کا پروہ ہے کچھ لوگ سو پچاس برسوں سے ہندو سماج کو نالی بنانا چاہتے ہیں کٹر بنا کر گئے لیکن وہ سفل نہیں ہوئے وہ کرتے ہیں اچھلتے ہیں کتے ہیں کچھ ہندو کو دماغ خراب کرتے ہیں لیکن آنت میں پورے ہندو سماج کو خراب نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ بڑی جردار ہے ادارتہ اس کی دوسری اندارتہ جو تھی اچھو 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 کی تھی اچھ نیچ بھاونہ کی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اس لئے بھوش اچھا ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی نرمی آ رہی وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ راج نیتک پردوشن نہ ہو دھارمی کے نام سے تو بہت جلدی جلدی صدر جائے یہ دھرم کے نام پر جو راج نیتک پردوشن رہتا ہے وہ خراب کر جائے گاندی جی نے کہا کہ ہم دھرم کو چھوڑ کر راج نیت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا دھرم تھا نیتک تا میل میلاب پھر کا پرستی نہیں ہندو مسلمان عیسائی یہودی نہیں ان کا دھرم تا سیر آہن سا دیا کرونا پریم اس دھرم کی ضرورت ہے سامردائکتہ کی ضرورت نہیں دھیان میں جب بیٹھو تو درشتہ بنو من نکالو کچھ بھی آد آتا ہے تو لگتا ہے جروری ہے جروری نہیں سب بکواس ہے نیرل طرف بھیاس کرو گے تو سکتی بڑھ جائے سنکل پھو کو تیاغ نہیں کی اور اس کی بھوم پہلے میں نے کہی کل آنا کرو بین مر رو چھما کرو گم کھاؤ دوسر دوسر نہ دیکھو اپنا دوسر نکالو کھانے پینی کی لولوپ جو ملے بہت ہے اور کسی بستو کی ری آگرہ نہ رکھو بھو پرانے نہ رہو اور پھر من کے ساکچی بنو جب سب طرف سے ان آس سکتی بڑھتی ہے تو ساکچی دسہ بڑی بلوان ہو جاتی ہے اور ساکچی دسہ جس کی بلوان ہو جاتی ہے سنکلب شونیتہ کی عوستہ اس کی آتی سند لاؤچے نے بھی کہا آئے اس نسکری عوستہ کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں نسکری عوستہ امپیٹی نسکری امپیٹی نسکری نان ڈوئنگ کچھ نہ کرنا سنکلب شونی ہو جانا سنکلب شونی عوستہ اس سمادھی عوستہ پھر سنکل پا جائے پھر چھوڑ ایک دم لگے رہو روز سادنہ کرو دیکھو کہ اتنی شکری بڑھ جائے کہ آپ آنند کند ہو جاؤ جس کے چت سے راگ دائش نکل گیا جو کسی کی برائی نہیں کرتا ہے جو دوسرے سمتہ سے برت تا اپنا سر جھکا کے چلتا ہے بھوگو کی کامنا نہیں رکھتا ہے بھوژن بستر کی لئے بھی لولوپ نہیں ہوتا ہے اپلا بستو میں بجر کرتا ہے سب طرف سے سنتوشت ہے اور سادنہ مارگ میں درن ہے اس کی سروپ اس درن ہو جاتی ہے اور اسی جیون میں وہ کرتارت ہو جاتا ہے یہ کام سب لوگ کرو سب رائع کہ icamente موسیقی موسیقی سب سب Ш کر کر موسیقی ج Vera موسیقی